موسیقی کراچی میں امین گلجی آٹھ گیلوری میں سجی پانچ روزہ آٹھ نمائش جس میں ستر فنکاروں کے فنپاروں کو پیش کیا گیا ہے موسیقی نمائش کا موضوع ستر کی دہائی مشرقی پاکستان کی علید کی اس زمانے کے شب و روز فنکاروں اور عام آدمی کا رہن سہن خواتین کی زندگی گزارنے کا انداز کافی ہاؤس اور ریسٹرانٹ میں حاضرین کے شب و روز کو پیش کیا گیا تقریباً چالیس آٹھ اس کو کہ وہ کام کرے سیمٹیز کے اوپر اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اردد وہ ان کا کام ہے اور اس میں ہم نے آلسو انکلوڈ کیا ہے جیسے میں نے پیچھے سادکین صاحب کا کام گل جی کا کام بی ایم کا کام یہ ضروری موڈلس تھے ضروری آرٹس تھے جو سیمٹیز میں تھے اس نمائش میں انچائی پر بیٹھی خاتون لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی نمائش کی خاص بات یہ تھی کہ مصوری کے ساتھ ساتھ فنکاروں کی ستر کی دہائی کی پرفارمنس سے شرکہ خاصے محزوز ہوئے دور حاضر کے فنکاروں نے ستر کی دہائی میں ان کی ادم موجودگی کو مس کیا مجھے رونا بھی آرہا ہے اور مجھے میں خوشی بھی ہو رہی ہے کہ جو پاکستان تھا ہم کھو گئے آج کل اتنے بیزی ہیں سب لوگ اپنے ووٹس ایپ اور فیس بوک اور میسیجز پہ کہ ان کو پاکستان کی ہسٹری کا خاص اس طرح کی نمائش جہاں فن کے متوالوں کو جلا بخشتی ہے وہیں پرانی یادوں کو بھی تازہ کر دیتی ہے آج کی نمائش اس لحاظ سے مختلف نظر آ رہی ہے کیونکہ آج کی نمائش دیکھ کر لوگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں پرانا پاکستان واپس چاہیے کیمرمین محمد سحیل کے ساتھ نبیلا تاہیر اے و اے نیوز کراچی